سحافی اسریل میڈا کو نواز شریف کا متنازہ انٹریو کیس سابق وزریعظم نواز شریف کا کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹھے شامل ہائندہ کے لاحعمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ایک بھی کرپ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این ار او نہیں ہوگا کرپ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپ سیاستدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرز کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم عمران خان کا صحافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکڑ زمین قبضہ مافیا سے واغزار کرا چکے ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظم عثمان بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا ہے دوہزار آٹھ میں ملکی کرزہ چھہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی کرزہ چار سو اسی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا قرضہ مزید بڑھ جائے گا گیس خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستاون ارب خسارے میں ہے عمران خان بولے ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ جائیں شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائیں یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھرنا دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جاتے ہیں چیرمن نیب کو حکومہ دھر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب عمران خان کے ماتحت ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب چیرمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ شاہیے ہم دینے کو تیار ہیں عمران خان کا خطاب اومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاق زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیک دار کا ٹھیکہ منصوب کیا جو نیب سے پلی بارگین کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منصوبوں سے 23 سر بچا کر نئی تاریخ رکم کی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گیٹ میں خطاب کہا عمران نیازی صاحب آپ نے قوم کو اپنا آسل چہرہ دکھا دیا لوگ عمران خان کے بوکس کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بلدیات نظام کے نفاز اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد ملیا وزیر آزم کہتے ہیں پرانے بلدیات نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوان کی فلاح وحبود اور نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر آزم عمران خان کی سرکاری ارازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگلورائز کرنے کی ہدایے بلدیاتی رمائندوں کا موجودہ بلدیات نظام کے دفعہ کا فیصلہ لارڈ میئر مبشر جاوید نے بلدیاتی کنونچن پنجاب کل طلب کر لیا کرنل ریٹائر مبشر جاوید نے کہا کہ موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پرامن احتجاج کیا جائے گا جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشاہ بند کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ روکن قومی اسمبلی کرامت کھوکر کی وزیراعالہ حسط طلبی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کا روائی کرنے کے ہدایت وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا عمران خان نے مسلم لیگ نون کے برج اُلٹ دیئے کرپ ٹناسر جیل جا رہے ہیں عوام کا خون نچوڑ کر عربو پتی بننے والوں کا انجام قریب آ رہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپچن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر نیب جانے اور ساد رفیق جانے این اے 131 میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا خطاب والٹن میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنمان ناصر شاہد لودھی نے ہمایوں اختر کے عزاز میں ناشتہ بھی دیا انتخابات سے قبل نواز شریف زمنی انتخاب سے پہلے شہباز شریف کو پکڑا گیا بعض لوگ سمجھ بیٹے ہیں کہ وہ فیصلے پر قادر ہیں فیصلے اللہ کرتا ہے عبران خان نے ملکی امور پر توجہ کے بجائے انتقامی سیاست شروع کر دی جھوٹے الزمات لگا کر گرفتال کرنا اہم ایشو سے توجہ ہچانے کا طریقہ ہے این اے 131 سے نون لیگ امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہا شیخ رشید کو سوشل میڈیا کے ذریعے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا وزیراعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراہا ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے آئندہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہوا تو انٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا کرامت خوکر نے کبھی قبضہ گروپوں کی سرپرستی نہیں کی صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھنوں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا آپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویے جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خلقان عباسی این ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار کا حبیب اللہ روڈ پر چیئرمن یو سی ایک سو تحتیر رانہ محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپی نواز لیگ کے 38 ارب ڈالر کے کرزوں نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا معیشت کا استحقام اولین ترجیح ہے مجبوراں غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں پجاب میں بہترین بلدیاتی نظام لارہے ہیں مسائل جلد حل ہوں گے سیاسی مخالفین کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی توقعات پر پورا اتریں گے سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کی وفود سے گفتگو کرپشن کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنتمیہ اسلام اقبال کا گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتاح بھی کیا شہباز شریف کی گرفتاری شریف خاندان نے سر جوڑ لیے جاتی عمرہ میں ہم بیٹھک نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سلمان شہباز سمیت خاندان کے دیگر افراد کی شرکت شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور آئندہ کے لاحمل پر گفتگو قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی پارٹی کی سنٹر ایگزیکیٹیف کمیٹی کا ہنگام اجلاس کل گیارہ بجے طلب کر لیا نواز شریف اور اجلاس کی صدارت کریں گے آپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینجل تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف سے پوچھ گچھ نہیں کی شہباز شریف کی صبح اٹھ کر تازہ ہوا میں جانے کی درخواست مسترد سرائے اوپوزیشن لیڈر کا نام ای سی ایل میں شامل کی جانے کا امکان قانون کے تحت ڈی جی نیب نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے چیئرمن نیب کو خط لکھ سکتے ہیں وزیراعظم امران خان کی لاہور آمد لاہور ایرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابر آوان بھی ہمراہ تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم سے وزیراعظم اور گورنر کی ملاقات گورنر ہاؤس کے دروازے آج بھی عوام کے لیے کھولے گئے شہریوں کی بڑی تعداد امرڈ آئے انتظامیہ کی جانب سے سخت چیکنگ کھانے پینے کی اشیاء لے جانے کی اجازت نہ دی گئی گورنر ہاؤس میں وزیراعظم کی آمد سیر کرنے آنے والے شہری صرف ایک گراؤنڈ تک محدود پارک پہاڑی جھیل تک جانے سے رک دیا گیا این اے 131 میں پیٹری آئی کے امیدوار ہمایوں اختر کی اہلیہ کی مانوالا چرچ ڈی ایچ اے آمد مسیحی برادری کی سرکردہ شخصیات سے ملاقات ہمایوں اختر کو ووٹ دینے کی درخواست کی سبے کے نیجی اسپتالوں کی طیبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل وزیراعظم عثمان بزدار نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سیگرٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی رپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجاویز اور سفارشات پیش کریں گے پنجاب فورٹ آتارٹی نے اٹھایا سہت دشمنوں کے خلاف اگنام صوبے بھر میں دو سو انتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لاہور میں ناخص انتظامات پر تئیس پوائنٹس کو جرمانے باسی اشیاء کی موجودگی پر نارت زون میں ایک ناشتہ پوائنٹ سین ڈی جی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانا ہے اندرونش شہر میں تاریخی مقامات پر گند پھیلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئید وارڈ سٹی آتارٹی نے انتباہی وورڈ آویزان کر دیئے شاہ کلا اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہیدہ الہیدہ صفائی ٹی میں تشکیل سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکاندار بھی منپسند قیمتیں وصول کرنے لگیں مٹر 126 روپے میتھی 90 شملہ میرچ 106 روپے فی کلو فروخ سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر میں آری بھی ہیں شہریوں کا شکوا چکن کی انچی اڑان برائیدر گوشت کی قیمت میں مزید 3 روپے کا اضافہ قیمت 194 روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور چھٹی گروز شہریوں کا بنا حلہ گلہ کا پروگرام شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی گاہوں کا رخ کیا باغ جنہ میں فیملی کے ساتھ آئے بچوں کی موج مستی من پسند جھولوں سے لطف اندوز ہوئے اور خوش رنگ دلکش اور نایاب نسل کے توتے لیبرٹی میں سجا رنگ برنگے توتوں کا سالانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوش نماتوں تھے شاکین کی توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی